بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب فیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں چکن اینڈ ویجیٹیبل کٹلیٹ چکن اینڈ پوٹریٹو کٹلیٹ تو میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہے تو آپ کو لنک میں مل جائے گی لیکن آج میں سپائسی چکن اینڈ ویجیٹیبل کٹلیٹ بنانے جارہی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے بنتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت ہی ہیلڈی فوڈ ہے بچوں کے خاص طور پر اور یہ رمضان سپیشل بھی ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے تیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چکن لیا اور اس کو میں نے بوائل کر کے ریشے ریشے کر لیا اسی طرح میں نے آلو بوائل کیا اور ان کو میش کر لیا شیمنا ویچو ہے وہ میں نے باریک کاٹ لیا لیمن لیا میں نے دو عدد اور میں نے دھنیا لیا تھوڑا سا وائٹ پیاز لیا میں نے اس کے علاوہ میں نے ہری پیاز بھی لیا ایک ہری مرچو ہے اس کو بھی میں نے باریک باریک کاٹ لیا تو ان سب چیزوں کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اب اس میں میں لیمو کا رس شامل کروں گی اور میں کوٹی ہوئی لال مچ ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی کالی میں ہاف ٹیبل سپون ڈالوں گی نمک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس میں شامل کریں میں ہاف ٹی ون ٹی سپون ڈالوں گی اس میں اور چارڈ مسالہ بھی میں اس میں ون ٹی سپون شامل کروں گی اور پھر ان کو دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب میں اس مکسچر سے کٹلٹ بنا لوں گی کٹلٹ کے لیے آپ کو اسی بھی شیپ کٹلٹ بنا سکتے ہیں میں اس کو راؤڈarioon shape میں بناؤں گی تو دیکھئے یہ میں نے سارے کٹلٹ جو ہے وہ تیار کر لی ہیں اب میں اس کیسر کو شیلو فرائی کر لوں گی اب میں ایک پین میں تھوڑا سا آئل لوں گی اور اس کیا کرتے ہیں اور گرم کر لوں گی ایک ہر آنڈا لیں اس اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لئے اور بریک رمز لیں تھا اب میں ایک ایک کٹلٹ پہلے انڈے میں پھر نہ کیا کروں گی اور پھر اس کے پر بریک کرمز نگ aguمكن اور اس کو پین میں رکھ دوں گی اور اسی طرح میں سارے کٹلٹ اسی طریقے سے فرائے کر لوں گی پہلے میں ایک سائٹ سے ان کو کوڑنل فرائے کروں گی اور اس کے بعد دوسری سائٹ سے فرائے کروں گی یہ دیکھئے کٹلٹ ایک سائٹ سے فرائے ہو گیا اب میں اس کی سائٹ جینج کروں گی یہ دیکھئے سارے کٹلٹس جو ہیں اچھی طرح سے فرائے ہو چکے اب ہم اس کو دیش آؤٹ کریں گے تو دیش آؤٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ٹیپس دینا چاہتی ہوں کہ کسی بھی چیز کو دیش آؤٹ کر کے اس کو پریزنٹ کرنا سب سے بڑا فن ہے یہ دیکھیں کہ میں نے اچھے طریقے سے اس کو دیش آؤٹ کیا ہے اور آپ اس کو کھیروں کی مدد سے اور سلات کے پتوں کی مدد سے تمارٹر سے اور کسی بھی چیز سے جو بھی آپ کرنا چاہیں اس سے اچھی طرح سے اس کو گانش کر سکتے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے ہوتلز میں اگر آپ جائیں تو انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے اپنی دیش کو پریزنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دیکھ کی اس کو کھانے کو دل چاہتا ہے تو اسی طرح آپ لوگ بھی اپنی دیش کو اچھی طرح سے گانش کریں کیونکہ اس سے آپ کے جو ہے وہ ویلیو زیادہ بڑھے گی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میں اس کو شیئر کریں لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال لکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا